اپنے آپ سے بھی پوچھنا ہے اور سوچنا ہے کہ کیا جس مقصد کے لیے پاکستان کو بنایا گیا تھا جس مقصد کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی تھی جس مقصد کے لیے شاہر مشرق علامہ اکمان نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا کہ پاکستان کو بنایا تھا کیا ہم نے وہ مقصد حاصل کر لیا اگر نہیں کیا تو اس کی کیا وجوہات ہیں اسلام علیکم ناظرین ینگ سٹار ٹی وی نیوز کی جانب سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ کرن وزیر ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں شہرہ فیصل پولیس ٹیشن اور ہمارے ساتھ ایک نہایت اماندار آنسٹ اور ہارڈ ورکنگ نوجوان پولیس آفیسر تو ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ہے اے ایس پی زفر صدیق چھانگا صاحب تو آئیے زفر صدیق صاحب سے اپنی گفتگو کا آگاز کرتے ہیں کہ وہ شہرہ فیصل پولیس ٹیشن کے ماملات کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم والک اسلام سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو میرے آفس میں آنے پر شامدید کہتا ہوں میں بسیکلی ابھی کرنٹلی میں ایس ٹی پیو شارہ فیصل ہوں اور میرے انڈر ٹو دو پولیس ٹیشن آتے ہیں پولیس ٹیشن شارہ فیصل اور پولیس ٹیشن انگلستان جوہر اور یہاں پہ بسیکلی مختلف نویت کے کرائیم ہیں اس میں سٹریٹ کرائیم بھی ہے اور بائیک تھفٹ ہے اور موبائل سنیچنگ وغیرہ اور اس کے علاوہ کیونکہ یہ بسیکلی بزنس کمیونٹی بھی ہے یہاں پہ بزنس ہب ہے یہاں پہ یہ شہر کا مین شہرائے ہیں اور ریزیڈنشل سائٹیز بھی ہیں تو یہاں پہ تقریبہ ہر طرح کا کرائیم موجود ہے لیکن ہم نے نیا پیٹرولنگ پلان بنا کر گاہے با گاہے پکٹنگ وغیرہ کر کے اور بہت سے گینگز کو ٹیکنالوجی کی بدد سے انفرومیشن بیسٹ آپریشنز کر کے ہم نے برسٹ کیا ہے جس کی وجہ سے پچھلے چند مہینوں میں شہرہ فیصل کی حدود میں کرائیم کی جو ریشو ہے وہ کافی بہتر ہوئی ہے اور الحمدللہ ہمیں جو بھی ہم نے انیشیٹیرز لیے ہیں اس کی بنیادوں پر ہمیں پوزٹیف ریزلٹس مل رہے ہیں اچھا سر آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو ہے اپنی سٹوڈنٹ لائف سے اے ایس پی کا سفر کیسے احتائی کیا میں بسکلی میں نے میٹرک کیا ہے اور اس کے بعد ایف ایس کی ہے گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی لاہور سے اور لنز یونیورسٹی سے میں نے بی ایس ای آنرز کیا ہے کاؤنڈنگ اینڈ فائننس میں اور گریجویشن سے پہلے ہی میرا پلان تھا کہ میں سی ایس ایس کروں گا اور میں نے ٹو تھوزن سیونٹین میں میں سی ایس ایس کے لیے اپیئر ہوا اور میں نے کالیفائر کیا اور آل اوور پاکستان میں نے ٹھرٹی سیونٹھ پوزیشن لی سی ایس ایس کے اگزام میں اور میں پولیس سرویس پاکستان میں اے ایس پی پوائنٹ ہوا اچھا سر آپ یہ بتائیں کہ اے ایس پی آپ کی پوسٹنگ کس کس پولیس ٹیشن میں رہی ہے بسکلی جو اے ایس پیز ہوتے ہیں وہ سب ڈوئین میں ان کی پوسٹنگ ہوتی ہیں اور میری پہلی پوسٹنگ تھی سکھر میں جہاں پہ میں نے سکس منت سرو کیا ہے ایس ایس پی یو ٹی سیکنڈ میری پوسٹنگ تھی نوابشا شہر میں جو کہ میں نے تقریباً ایک سال کے قریب وہاں پہ ایس ایس ڈی پیو نوابشا سٹی سرو کیا ہے اس کے بعد میں ہماری ہوتا ہے کہ فرسٹ فائی فیئرز آف ہار سرویس ہمارے ایک سال کی منڈیٹری اٹیشمنٹ ہوتی ہے ایف سی میں فرنٹر کانسٹیبلری میں جو کہ کے پی کے میں ملنی تو میں وہاں پہ کورس کمانڈر تھا شبکدر ڈسٹرک میں جہاں پہ میں میں نے بائیس سو کے قریب نیولی ریکروٹڈ سپائے جو سپائی تھے ایف سی کے ان کو ٹریننگ کروائی ہے اور اس ٹریننگ کے پروگرام کو ختم کرنے کے بعد میں یہاں پہ ایس ڈی پیو شہرہ فیصل پچھلے ایک ماہ سے تکی بندیر ماہ سے پوسٹڈ ہوں اچھا سر یہ بتائیں گے کہ آپ کو اس پوسٹ تک پہنچنے میں کتنے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور آپ کی فیملی میں جو ہے سب سے زیادہ کس نے آپ کو سپورٹ کی ہے؟ بسکلی میں بڑا آپ کو خوشکسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے فیملی اور میرے دوستوں کی ہمیشہ سپورٹ رہی ہے اور اگر میں سپسیفیکلی کہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میری والدہ میرے والدین دیفینیٹلی اور میرے بھیڑے بھائی جو ہیں انہوں نے مجھے دونوں بھائیوں نے بڑا سپورٹ کیا ایڈوکیشن کے معاملات میں اور میرے دوست بھی بہت اچھے تھے جنہوں نے میرے جو قریبی دوست ہیں وہ مجھ سے پہلے سی ایس ایس کر چکے تھے تو جو پڑھائی کے معاملات سی ایس ایس کو کوالیفائی کرنے کے لیے کیا ٹپس ان ٹرکس ہوتی ہیں وہ مجھے اپنے دوستوں کی طرف سے ملتی رہی اور مشکلات دیفینیٹلی آتی ہیں جب آپ کوئی ٹارگٹ اپنا سیٹ کرتے ہو تو اس کو اچیف کرنے کے لیے آپ کا سٹرگلگ فیز ہوتا ہے جو مشکلات ہوتی ہیں وہ سب آپ بھول جاتے ہو اور جب سکسیسپل ہو جاتے تو آپ کو بہت سے چیزیں بھول جاتے ہیں اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ شوق کیسے ہوا پولیس فورس جوائن کرنے کا کیا آپ نے شروع میں سوچا ہوا تھا یا آپ نے اچانک تالے بل میں کی دور میں سوچا ہوا تھا اچانک سی آپ نے دیسیجن لیا کہ آپ نے جو پولیس فورس جوائن کرنی ہے ڈیفینیٹلی جب آپ سکول گوئنگ ہوتے ہو یا کالیج میں جا رہے ہوتے ہو تو آپ کو بہت سے ڈیفرنٹ اپرچونٹیز اور ڈیفرنٹ آپشن آپ کے سامنے ہوتی ہیں کہ آپ نے زندگی میں یہ کر سکتے ہو یہ کر سکتے ہو یہ کر سکتے ہو تو ان ساری آپشنز کو میں نے جب ایویلویٹ کیا تو مجھے بہتر یہ لگا کہ میری جس طرح کی پرسنالٹی ہے جس طرح کا اپٹیٹیوٹ ہے مجھے سیول سرویس میں جانا چاہیے اور سیول سرویس میں مجھے جسٹن ٹو بی پولیس آفیسر اور جب میں لینڈ کیا پی ایس بی سرویس میں تو مجھے جس کا احساس ہوا کہ یہ وہ سرویس ہے جس میں اگر آپ محنت کرو اور امانداری سے کام کرو تو لوگوں کو آپ سویفٹ جسٹس پروائیڈ کر سکتے ہو میرے خیال میں بہت سے گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان میں سے پولیس ایک واحد جا رہا ہے جس میں آپ with good intention لوگوں کو سویفٹ جسٹس پروائیڈ کر سکتے ہو لوگوں کو انصاف دلوا سکتے ہو اور وہی جب آپ کسی مظلوم کو مدد کرتے ہو وہ جب آپ کو دعا دیتا ہے تو آپ کو بہت اچھا فیل ہوتا ہے تو یہی ایک موٹیویشن تھی یہی ایک موٹیویشن ہے مزید سرب کرنے کی اس ڈپارٹمنٹ کو اور انشاءاللہ میری کوشش رہے گی کہ اس ڈپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے لوگوں کے لیے اور خاص کر کے اپنے سب آڈینیٹ جو ہمارے پولیس کے جوان ہیں ان کی لیے بہتر سے بہتر اقدامات کیا جائیں میں یہاں پہ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارا سائٹی میں پولیس مین کو پولیس آفیشلز کو ہمیشہ پوزیٹیو نظروں سے نہیں دیکھا جاتا جبکہ ہمارے جو پولیس کے جوان ہیں بہت لیمیٹیڈ ریسورسز میں بہت میں ہمارے جو بہت زیادہ اپریشیابل ان کا ورکنگ انوارمنٹ نہیں ہے اس کے باوجود گرمی ہو سردی ہو عید ہو شبرات ہو کسی بھی قسم کا ایونٹ ہو پاکستان میں ان کو چھٹی نہیں ملتی باقی سب ڈپارٹمنٹ سب انسٹیوشنز میں چھٹی ہوتی ہیں لیکن پولیس کے جوان کو چھٹی نہیں ملتی وہ چوک چراہوں پہ کھڑے ہوکے مسجدوں کے باہر کھڑے ہوکے ہر جہاں پہ کھڑے ہوکے سیکیورٹی پروائیڈ کرتا ہے تاکہ عام جنرل پبلک ایک تحفظ کا احساس ہو جنرل پبلک کو سیکیورٹی پروائیڈ کی جائے تو اس سارے سیکریفائز پولیس ڈپارٹمنٹ اور پولیس کے جوانوں کے سیکریفائز کے بعد ہی ہمارا جنرلی پیس اینڈ سیکیورٹی ملتا ہے جنرل پبلک کو تو میں سمتہ ہوں جنرل پبلک کو ان چیزوں کو مداز رکھتے ہوئے پولیس کے جوان کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے اچھا سر یہ بتائے گا کہ پبلک ویل فیئر کے لئے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں ہمارے یہاں پہ شہرہ فیصل میں ہمارے پہت سے ایشوز ایسے ہیں جس میں پبلک کو ان ون ویر ادر وہ اس کو بشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سلسلے میں میں نے بزنس کمیونٹی جو ہمارے اپارٹمنٹ کے یونینز ہیں ان کے ساتھ اور باقی جنرل سیول سوسائیٹی کے ساتھ بل کر ہم نے کم ایک میراثن آف میٹنگز کنڈک کی ہیں اسی آفیس میں اور ان کے ساتھ مل کر ان سے بات کر کے ان کے جو گریونسز تھے ویڈ ریگارڈ ٹو پولیس یا جنرل سرکار کی ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹ سے ان کے مطلق میں نے ان کو نوٹ ڈاؤن کیا ہے اور ان کے جو پولیس کی طرف سے ریلیف مل سکتا تھا وہ دیا ہے اور باقی جو ڈیپارٹمنٹ سے جس میں کینٹونمنٹ کے سی ایو ہیں یا ہمارے مطلقہ ایڈمیسٹریشن کے آفیسرز ہیں ان کے ساتھ مل کر وہ چیزیں ڈسکس کی ہیں اور چیزوں کو امپروو کرنے کی کوشش کی ہے اس کے علاوہ ہم نے یہاں پہ جو جنرل کمیونٹی کے لیے ڈیفرنٹ علاقوں میں جا کر کلی کچہری کا بھی انکات کیا بھی ہے اور آنے والے دنوں میں ہم مزید کریں گے اور بجائے یہ کہ لوگ ہمارے پاس آئیں مسائل لے کر ہم لوگوں کے پاس جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ کے کیا مسائل ہیں اور ہم ان کو کس طرح سے حل کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم کمیونٹی پولیسنگ پر بلیب رکھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کرائیم کو اور لائر اور سیچویشن کو امپروو کرنا ہے بہتر کرنا ہے تو اس میں پبلک اور پولیس کا ساتھ بہت ضروری ہے اور ان کی طرف سے ہمیں فیڈبیک ملے اور ہم اس پر ایکشن لیں تو چیزیں بہتر ہوں گی اچھا سر یہ بتائیے کہ روان سال جو ہے وہ کتنی مقدمات درج ہوئے اور روان ماں جو ہے کتنی ورداتیں ہوئی یہاں پہ سب نیزن شارہ فیصل میں ابھی تک دو تھانوں میں پولیس ٹیشن شارہ فیصل اور پولیس ٹیشن گلستان جوہر میں تقریباً دو ہزار کے قریب ابھی تک ایفائرز ہو چکی ہیں ابھی تک کرائیم ریجسٹر ہو چکا ہے اور سال ختم ہونے والا تو یہی ایک ریشو ہے اور ابھی جو یہ ابھی مہینہ شروع ہوا ہے اس میں ابھی کوئی خاتر خواہ کوئی کرائیم نظر نہیں آیا میں نے جیسا کہ بتایا کہ ہم نے ایفیکٹیو پیٹرولنگ کر کے ہم نے جہاں پہ شہین فورس ٹیشن آجی صاحب کے حکم پر بنی تھی جس کو ایفیکٹیو بنانے کے لیے اس اس پی ایس عبدالرحیم شہرازی صاحب کی گائیڈنس میں ہم نے صرف ان دو تھانے کے حدود میں ڈیلی بیسز پر تس کے قریب موٹر بائکس نکل دی ہیں جو کہ ان جگہوں پر پیٹرولنگ کرتی ہیں جہاں پہ بزنس حبز ہیں جہاں پہ ریسٹورنٹس زیادہ ہیں جہاں پہ لوگوں کا حجوم زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ پیٹرولنگ کرتی ہے اور جس کی وجہ سے کرائیم میں کافی کمی آئی ہے اور اس کے علاوہ ہم نے شہرہ فیصل کو محفوظ کرنے کے لیے ہم نے پانچ کے قریب ٹویٹا کرولا گاڑیاں ڈیپلائے کی ہیں جو 24-7 اویلیبل ہوتی ہیں اور جس کی وجہ سے شہرہ فیصل اور ان دو تھانوں کی حدود میں کرائیم کافی کم ہوا ہے اور ہم نے ٹیکنالوجی کی مدد سے بہت سے سٹریٹ کرمینل جو کہ وائلنڈ کرائیم میں انوارڈ تھے ڈکیتی کے دوران انجر کردینا یا مرڈر کردینا ان کے چھے کے قریب گینگ پسٹے ایک مہینے میں بست کی ہے اور الحمدللہ جب آپ کرمینلز کو پکڑتے ہیں ایکٹیو کرمینلز کو پکڑتے ہیں پیوز کو پکڑتے ہیں ریپیٹیڈ افینڈرز کو پکڑتے ہیں تو کرائیم ڈیفینیٹلی کام ہوتا ہے اور ہمیں وہ ریزرٹ نظر آ رہے ہیں آپ کے ایریے میں کرائیم پاکٹ کتنے ہیں دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ کچھ سپورٹس ہیں جس میں پہلوان گوٹ ہے ملینیم ہال کے رائٹ لیفٹ پہ یہ ایریاز ہیں گلستار جوہر میں کچھ بلوکس ہیں وہاں پہ کرائیم کی ریشو ہے زیادہ جس پہ ہم نے میٹنگز کر کے وہاں پہ ایک تو پولیس کی ڈیپلائیمنٹ پولیس کی پیٹرولنگ کو انہانس کیا ہے اور پرائیویٹ لوگوں کو جن کے وہاں پہ بزنس سینٹرز ہیں ان سے ہم نے ریکویسٹ کی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ایکسٹینسیو میٹنگز کی ہیں ان کو ہم نے کہا ہے کہ آپ سی ٹی وی کیمراز لگائیں اور اپنے جو پرائیویٹ گھارڈز ہیں ان کو اقتداد کو بڑھائیں اگر نہیں ہیں تو ان کو ٹرین کریں یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ میں اپنے بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو بینکز کے منیجر صاحبان کو میں ریکویسٹ بھی کروں گا اور ایک میسج بھی دینا چاہوں گا کہ آپ اپنے بیلڈنگز کے باہر والی سائٹ پہ زیادہ سے زیادہ سی سی ٹی وی کیمراز لگائیں اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کرائیم کی پرونشن ہوتی ہے جہاں پہ سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوتے ہیں وہاں پہ کریمنل آپریٹ نہیں کرتے ہیں وہاں ڈرتے ہیں کہ ہم پکڑے جائیں گے یہ تو ہوگی پرونشن اور اگر خدا نہ خاصتہ کرائیم ہو جائے تو ہمیں کرائیم کو ڈیٹیکٹ کرنے میں سی سی ٹی وی کی جو فوٹیجز ہوتے ہیں وہ بہت ہیلپ کرتے ہیں تو یہ میرا ایک میسج ہے دوسرا جب میں یہاں پہ آیا تھا تو میں نے سب سے پہلے اپنے سٹاف کی مدد سے یہاں پہ ہمارے پاس میرے دو تھاروں کی حدود میں تقریباً تین سو سے زیادہ بینکس ہیں اور مجھے اس چیز کی سنسٹیویٹی کا اندازہ تھا کہ اگر بینک میں روبری ہو جائے یا بینک میں اس طرح کی ایک کریمنل ایکٹیویٹی ہو جائے تو اس کا بہت زیادہ لوگوں کو نقصان ہوتا ہے اس کی وجہ سے میں نے آتے ساتھ سب بینکس کی سیکیورٹی آڈٹ کروایا ہے کہ وہاں پہ کتنے گارڈز اویلیبل ہیں وہ ٹرینڈ ہیں کے نہیں ہیں ان کے پاس کون سے ویپنز ہیں بینکس کے اندر بنکرز ہیں کی نہیں ہیں کیش کاؤنٹر میں آئے کرٹر لگا ہوئے کی نہیں ہیں ہم نے سب کا آڈٹ کیا ہے جہاں پہ لیپسز تھے وہاں پہ ہم نے مینجر صاحبان جو ہیں بینکس کے ان کو ہم نے لیٹرز بھی ایشو کیے ہیں کہ یہ چیزوں کو ایمپروو کرے اور اس کا ہم دوبارہ اب فیڈبیک بھی لے رہے ہیں آڈٹ کے بعد ہم نے ان کو فیڈبیک دیا اب ہم دوبارہ ان پہ وزٹس کر رہے ہیں ہماری ٹیم کر دیا جو چیزیں ہم نے ان کو ایڈنٹی فائی کی تو ان نے ایمپروو کی ہیں جس کی بزر سے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں اچھا سر یہ بتائے گے کہ آپ کو کتنے سار اس فیلڈ میں ہو گئے ہیں مجھے مور دن فور یرز اور میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ہمارے میں نے تین پوسٹنگز کر لی ہیں اس سے پہلے اور سٹارٹ میں ہم نے کوئی اٹھارہ مہینوں کے ایکسٹنسیو ٹریننگ بھی کی ہے کچھ اسلامباد میں کچھ لاہور میں اچھا سر آپ یہ بتائے گا کہ منشاعت گھٹکے کے علاوہ جواری اور تکیتیاں بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں تو کیا آپ کے پاس اتنی نفری ہے ان معاملات کو ہینڈل کرنے کے لیے اتنے وسائل ہیں آپ کے پاس بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پولیس کے پاس ہمیشہ لیمیٹیڈ ریسورسز ہیں ہمارے پاس نمبر آف سٹیزن اینڈ پولیسمن جو ریشو ہے وہ اتنے قابلے تعریف نہیں ہیں باقی دنیا کے مقابلے میں ہمارے شاید اس طرح سے ریشو بہت کام ہے لیکن اس کے باوجود ہم چیزوں کو منیج کر رہے ہیں ہم نے ان چیزوں کو ٹارگٹ کیا ہے کٹکا مہاوہ اور یہ جو سوشل کرائم ہیں اس پہ ہماری نو کمپرومائز پولیسی ہے بڑی کلیر پولیسی ہے اور یہاں پہ ان دو تھانوں کی حدود میں ہم نے ریسچنٹلی جو بھی ایکٹیو کریمینل تھے اس طرح کے سوشل کرائم میں انوارڈ تھے ان کو ہم نے اریسٹ کیا ہے ان کو ہم نے ایف آئی آر کی ہے اور میں ان کے آئی ایوز کو ڈریکٹلی سوپروائز بھی کر رہا ہوں کہ ہم ایسا کیس فائل تیار کریں کہ وہ عدالت سے بھی ان کو سزا ہو وہ چھٹ کے واپس واپس نہ آئے اس لیے انشاءاللہ اس طرح کے جو کرائم ہے کیونکہ اس کو میں خود سمجھتا ہوں میگا ینگ پولیس آفیسر کہ یہ اس کے بڑے نیگٹیو ری پرکشنز ہیں یوت پر ان کی ایجوکیشن ایفیکٹ ہوتی ہے ان کی سوشل لائف ایفیکٹ ہوتی ہے ان کے فیملی بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر آپ کا گھر کا کوئی فرد کسی بھی قسم کے ڈرگ انفلنس میں آ جائے تو ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ جو ڈرگ کی سپلائر ہے ان کو ہم پکڑے اور یوت تک ان کی سپلائی پہنچنا سکے اور اس کے علاوہ جہاں تک میری کوشش ہوتی ہے کہ یونیورسٹیز میں کالجز میں سکولز میں جا کر اویرنس کیمپین بھی کی جائے کہ آپ نے اپنے یوت کو اس طرح کے ڈرگز اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے محفوظ رکھنا ہے اور میں پیرنٹس کو بھی ریکویسٹ کروں گا آپ کے چینل کے تواصل سے کہ آپ اپنے بچوں پر نظر رکھیں اور ان کو محفوظ رکھیں ان ڈرگ سے کیونکہ یہ ان کے فیوچر کے ساتھ کھیلنے کے متراتف ہوگا اچھے سر ہماری انفرمیشن کے مطابق ایک انسان مطلب ایک انسان کے اوپر دو دو کیس جو وہ ڈال دی جاتے ہیں تو ان سے جو ہے محافظہ بھی وصول کیا جاتے تو یہ کیا پاسیبل ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں دیکھیں ایسا نہیں ہوتا ہمارے جو میکنزم بنا ہوتا ہے اگر کسی بھی قسم کا کسی بھی قسم کا کسی بھی قسم ہوگا تو اس پر خیر ہوتی ہے لیکن اس طرح سے کہنا کہ ایک شخص پر دو دو کیسز بنا دینا میرے نظر میں نہیں آیا جب سے میں یہاں پر پوسٹیڈ ہوں اور اگر اس طرح کی کوئی چیز آتی بھی ہے ہمارے نظر میں تو اس کی ہمارے ہم ایڈنٹیفائی کرتے ہیں کہ کس کی غلطی تھی کون سے آفیسر کی غلطی تھی آیا کہ میلیفیڈ انٹینشن تھی یا نگلے جنس تھی اور اگر میلیفیڈ انٹینشن ہو تو ہم اس کو سخت سے سزا دیتے ہیں اور یہ ابھی ہماری جو جنرل پبلک ہے وہ بھی بہت اویر ہو گئی ہے وہ لاؤ کو سمجھتی ہے وہ کبھی بھی نہیں اس طرح سے بولیش اگر ان پر کسی انوسنٹ پر افائر کر رہی ہے یا جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں کوئی لیگل کاروئی کر رہی ہیں تو وہ چپ کر کے بیٹھتے نہیں ہیں سوچل میڈیا کا زمانہ ہے الیکٹرونک میڈیا کا زمانہ ہے اور ہر بندے کے پاس فیس بک ہے ٹویٹر ہے تو وہ جا کے گھر جا کے کسی کے ذاتی ہو تو وہ اس پہ ضرور پوسٹ کرتا ہے جس سے ہمیں فیڈبیک ملتا رہتا ہے تو ایسی میری نظر میں ابھی تک پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے میں ایسی کوئی شکارت میری نظر میں نہیں آئی اگر آئے گی تو ڈیفنیٹلی اس کے ہمارے پاس ایس اوپیز بھی ہیں اس کے ہمارے پاس لاز بھی ہیں رولز بھی ہیں اور ہم اس کو ایسے پولیس آفیسر کو ایسے بندے کو جس کی ملہ فر انٹینشن ہو اس کو ہم ٹرائی ٹو میک ایک ایک زمپل اچھا سر کریمنلز کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے بڑا کلیر میسیج ہے جو بھی کرائم کرے گا کوشش کریں گے یا وہ حوالات کے اندر ہو یا وہ کرائم چھوڑتے اچھا سر چلیں آئے تھوڑا سا آتے ہیں آپ کی نیجی لائف سے رلیٹیڈ تو آپ بیسیکلی بیلونگ کہاں سے گرتے ہیں میں لاہور سے بلونگ آپ کی فیملی میں کون کون ہے میری فیملی میں میرے پین بھائی ہیں میرے والدین ہیں میں میریٹ ہوں میری ایک چھوٹی سی بیٹی ہے تو بڑا الحمدللہ بڑا خوش اچھی لائف گزر رہی ہیں اچھا سر آپ میوزک سے رلیٹیڈ بتائیے گا مجھے آپ میوزک سننا پسند کرتے ہیں یا شہر و شاعری یا نیوز چینل دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں جیسے لوگوں میں بیسیکلی میوزک میں غزل اور لائٹ میوزک سننا پسند کرتا ہوں اور جب میں سنوڈنٹ تھا تب شہر و شاعری کا مجھے شعب تھا اور میں خود بھی یاد کرتا تھا اور میرے مجھے یاد ہے ہزاروں کے قریب شعریات تھے لیکن اس کے بعد کوئی ایک شعر سنائیں گے ہمارے ناظرین کو ہمارے ناظرین سننا چاہتے ہیں ایک پولیس آفیسر کو مجھے ابھی ذہن میں تو ایک ہی آرہا ہے کہ ارادے جن کے مختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرائیہ نہیں کرتے ہیں یوت کیلئے کیا مسئل دینے چاہیں گے آپ میں یوت کو صرف یہی کہنا چاہو گا کہ یہ جو آپ کا ٹائم ہوتا ہے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اسی ٹائم میں اگر آپ محنت کرتے ہیں اور اپنی پڑھائی پر توجہ دیتے ہیں یا آپ جو بھی سکل سیٹ لرن کر رہے ہیں اس پہ ایکسپرٹیز حاصل کرتے ہیں تو یہی ٹائم ہے اور آپ کو محنت کرنی چاہیے یہی ٹائم آپ کو فیوچر میں بینیفٹ دے گا اگر آپ اس کو زائع کر لیں گے تو پھر آپ کی فیوچر لائف وہ ویسی رہی ہوگی جیسی آپ اسپیکٹ کر رہے ہیں اچھا سر لاسٹ میں آپ کوئی شیئر سنائے ہمارے ویورز کو ہمارے ویورز جو ہے ایک پولیس آفیسر کو سننا چاہتے ہیں بیسیکلی ایک پولیس آفیسر کا تعلق جو ہے وہ پبلک سے ہی ہوتا ہے تو کوئی شیئر سنائے ہمارے ویورز کو چلیں میرے ذہن میں ابھی ایک شیئر آ رہا ہے جو میں یوت کو بھی میسج بھی وہی دینا چاہوں گا تکلیت سے نکارہ نہ کر اپنی خودی کو کر اس کی حفاظت کہ یہ گوھر ہے یگانا جی تو ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ شعرہ ہے فیصل کے اے ایس پی زفر صدیق چھانگا صاحب جن کے ساتھ بہت اچھی گفتگو رہی ہے ہماری ینگ سٹار ٹی وی نیوز کے ساتھ اپنی ہوسٹ کیرن وزیر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی